دنیا میں آدھی شادی شدہ خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شوہر ان سے بات نہیں کرتا توجہ کم دیتا ہے پیار کم دیتا ہے ان میں ان خواتین کا اپنا کرتا درنا ہوتا ہے جب شوہر ان سے محبت کرتا ہے رومینس کی بات کرتا ہے تب یہ خواتین آدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں ایسے میں شوہر دوسری خواتین کے طرف راغب ہونے لگتا ہے اب اسے کوئی تو چاہیے جسے وہ لباس کی طرح سمجھ سکے ہر بات کر سکے اور سب سے بہترین رشتہ وہ ہے جہاں دونوں آپس میں کسی بھی بات کے کرنے میں آر محسوس نہ کریں اپنے آپ کو اپر کلاس تک لانے کے لیے زندگی جیسی حسین شیع کو ہم تباہ کر دیتے ہیں اگر تم گریب ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت کے حق دار نہیں ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے بعض اوقات آپ کو بے وکوف بننا پڑتا ہے ان بے وکوفوں کو بے وکوف بنانے کے لیے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایا نہیں دیتی اس کے رویوں کی دوک کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے کوئی بھی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا کیونکہ محبت دینے میں محبت ہے سکھانے میں نہیں مرد اگر عورت کو روکتا ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتباد نہیں کرتا بلکہ وہ اسے اپنی زد سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے ایسی عورت دنیا کی خوش قسمت عورت ہے مرد ہو یا عورت اگر محبت کی ہے تو نکاح لازمی کرو ورنہ سامنے والے کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچتی عشق میں مرد ہو یا عورت دونوں سے یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی اور کے ساتھ ہو مرد تو پھر بھی کسی طرح برداشت کرتا ہے پار عورت ظاہر شاید نہ کرے لیکن سکون اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا وہ چاہتی ہے کہ یہ بس ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ چہرہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے موسیقی